لوگ ڈاؤن ایک بلیسنگ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کر کے زمین پر آباد کیا اس کو ہر قسم کے مواقع فرام کیے پھر اس کو پوری آزادی دے دی اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ خواہ وہ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کر کے اپنی آپ کو عبدی کامیابی کا مستحق بنائے اور اگر وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال یعنی مسیوس کرتا ہے تو اس کے لیے تخلیقی منصوبے کے مطابق عبدی ناکامی کے سوا کچھ اور مقتر نہیں جدید سنتی انقلاب کے بعد اللہ نے انسانوں کے لیے تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیئے پہلے زمانے میں انسان صرف ضرورت یعنی نیسیسٹی پر زندگی گزارتا ہے لیکن موجودہ دور کی سائنسی تحزیب نے لکشری کے بے شمار سامان انسان کے لیے فرام کر دیئے یہ تمام بلیسنگز انسان کے لیے بطور عطیہ تھے مگر انسان نے ان کو بطور عطیہ ڈسکور نہیں کیا بلکہ اس کے بجائے اس حصول کو اپنا نشانہ بنا لیا جس کو آج اس طرح بیان کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ محنت سے دولت کمانا لیکن اس سے زیادہ محنت کے ساتھ لکشری لائف گزارنا لکشری آئیٹم کا یہ ایکسپلوجن اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک خدای نعمت ہے یہ تمام آئیٹم لائف سپورٹ سسٹم کے تحت وجود میں آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی آئیٹم انسان خود سے پیدا نہیں کر سکتا یہ پورا نظام خالق کی طرف سے انسان کے لیے یک طرفہ اعتیہ کی حیثیت رکھتا ہے یہ اعتیہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان سنجیدہ ہو کر یہ سوچے کہ اس نے اس کے گیور کا اعتراف کیا ہے یا نہیں مگر انسان اس حقیقت کو بھول کر جس راستے پر چلنے لگا وہ یہ تھا کہ مثلا کسی نے اس قسم کی کتاب لکھ ڈالی مین اس ٹینس آلون یعنی انسان اس دنیا میں آل پاورفل ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ کسی کے سامنے جواب دے یعنی رسپونسبل نہیں ہے کوئی اس کا خدا نہیں کسی نے اپنی لگزری لائف اسٹائل کے لیے یہ اصول بنایا رائٹ ہیر رائٹ ناؤ یعنی تمہیں جو خواہش پوری کرنی ہے وہ اسی دنیا میں پوری کر لو مگر انسان کا یہ عمل خالق کی اسکیم آف تھنگز کے خلاف تھا غالباً اسی حقیقت کو یاد دلانے کے لیے کرونا وائرس کا معاملہ پیش آیا ہے کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے پوری دنیا کی گورنمنٹ اس بیماری کے اثرات کو روکنے کے لیے لوک ڈاؤن کا طریقہ اختیار کر رہی ہے تاکہ عوام سماجی طور پر ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں اور اس بیماری کا اثر کم ہو لوک ڈاؤن کیا ہے ایک ہنگامی اقدام جس میں خطرے کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو ایک محدود علاقے یا بیلڈنگ کو چھوڑنے سے عارضی طور پر رکھ دیا جاتا ہے لیکن ان کے لیے جو ضروری سرویس ہو اسے جاری رکھا جاتا ہے یعنی لگجری لائف سے دور رہ کر اعتقاف جیسی سادہ سندگی کزارنا لوک ڈاؤن کوئی برائی نہیں ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تدبر و تفکر کے لیے جبری سیچویشن ہے یہ گویا سپیڈ بریکر ہے یہ اس لیے ہے تاکہ انسان دوڑ بھاگ کی زندگی سے دور رہ کر اپنا احتساب کرے وہ اپنے منصوبہ تخلیق کو جاننے کی کوشش کرے وہ یہ سوچے کہ اس کا صحت من جسم سر تر سر خدا کا عطیہ ہے کھانا پانی اور آکسیجن وغیرہ اس کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے بلکہ دنیا کے خالق نے اس کو یہ چیزیں عطا کی ہیں وہ اس حقیقت کو ڈسکور کرے کہ وہ دنیا میں آل پاورفل نہیں ہے بلکہ آل پاورفل اس کا خالق ہے انسان آل پاورلیس ہے اس کو موڈرن سائنسی ایجادات بطور انعام نہیں ملے ہیں بلکہ وہ بطور امتحان ہے وہ اس لیے ہیں کہ انسان اس کے ذریعے خالق کی آلہ معرفت حاصل کرے اور عالمی سطح پر اس کی دعوت پہنچائے وہ لگجری لائف اسٹائل کو اپنا نشانہ بنانے کے بجائے سادہ زندگی اونچی سوچ کا طریقہ اختیار کرے وہ اپنے اندر ربانی شخصیت کی تعمیر کرے جو اس کو ابدی جنت کا مستحق بنائے وہی تو تین خان موسیقی موسیقی